مرنہ آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے نظامات فاصلاتی تعلیم کے تعلیمی پروگرام کامرز کی نشست میں آپ سب کا خیر مقدم ہے آج کے بدلتے ہوئے سائنسی سنتی دور میں ہر آجر ہر حاکم اور ہر سنتکار اس بات کا خائل ہے کہ وہ اپنے ماتحتین یا ملازمین سے زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کی جائے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انہیں اس میدان میں کامیابی حاصل ہوگی کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے جواب ملے گا جی ہاں کیسے اسی سے موضوع ہوا زیر بحث موضوع ہے محرکہ اس کے معنی اس کی اہمیت اور مختلف عالمی ماہرین کے نظریات کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے لفظ موٹیویشن لاتینی لفظ موٹیو سے ماخوض ہے جس کے معنی ایک اندرونی طاقت یا خوت ہے جو کسی شخص میں پیدا ہوتی ہے جو اس شخص کو کسی کام کی کرنے کی جانب راغب کرتی ہے گویا محرکہ کی بدولت فرد میں کام سے دلچسپی کام سے لگاؤ کام سے لگن یا کام کرنے کا جذبہ اور شوق پیدا ہوتا ہے محرکہ کے بدولت فرد میں کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے تو محرکہ کی ہماری روزمرہ کی زندگی میں سنتی میدان میں کاروباری میدان میں اس کی بہت زیادہ اہمیت پائی جاتی ہے محرکہ کی بدولت فرد کی کار کردگی اور برطاؤ کو متاثر کرتی ہے اس بات کا اندازہ اس مثال کے ذریعہ آپ اغذ کر سکتے ہیں عام طور پر طالب علموں کے عالی نشانات کی صورت میں یا ان کے بہتر کارناموں کی صورت میں انہیں اچھے الفاظ سے سرہاتے ہیں کچھ مالی نغد انعامات سے نوازتے ہیں جس کے سبب ان بچوں میں پڑھائی میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے اسی اعتبار سے ہم اپنے گھر میں کام کرنے والے ملازمین پر اگر توجہ دیتے ہیں جب وہ اچھے انداز میں کام کرتے ہیں یا ان کے کام کی خدر کی جاتی ہے ان کے کام کو سرہایا جاتا ہے تب وہ اور دلچسپی کے ساتھ مظاہرہ کرتے ہیں گویا آپ نے دیکھ لیا تعلیمی میدان میں اور سنتی میدان میں مہرکہ کا کیا اثر ہے مہرکہ کی بدلت فرد کی کار کردگی اور برطاؤ بہت زیادہ اونچے میار کی ہوتی ہے مکمل طور پر صلاحیت کو مہرکہ کی بدلت شخص استعمال کرتا ہے بغیر مہرکہ کے فرد اپنی مکمل صلاحیت کو استعمال نہیں کرتا بغیر مہرکہ کے مخابلے میں مہرکہ کی بدلت شخص کی کار کردگی میں بے انتہائی زافہ ہوتا ہے اس کا اندازہ آپ کو اس مساوات کے ذریعے ہو سکتا ہے دیکھئے مساوات ہے کار کردگی مساوات ہے مساوی صلاحیت زرب مہرکہ یعنی کار کردگی صلاحیت اور مہرکہ کا حاصل زرب ہے اس مساوات کے ذریعے یہ اندازہ خائم کر سکتے ہیں کہ آپ صرف صلاحیت کا ہونا ہی کار کردگی کی زمانت نہیں ہے یعنی بغیر مہرکہ کے صرف صلاحیت کی بنیاد پر بہتر کار کردگی کی امید نہیں کر سکتے بہتر کار کردگی کیلئے ضروری ہے کہ صلاحیت کے ساتھ ساتھ اس میں خاطر خاہم اقدار میں مہرکہ پیدا کیا جائے مہرکہ کی بدلت فرد کی کام کرنے کی صلاحیت یا کار کردگی بہت زیادہ اونچی ہوتی ہے اب میں آپ کو عالمی ماہرین کے مہرکہ کے مختلف نظریات کے بارے میں معلومات فرام کروں گا آپ جو تصویر دیکھ رہے ہیں یہ امریکہ کے برینڈیز یونیورسٹی کے پروفیسر ابراہم مازلو ہیں انہوں نے اپنے کافی تحقیق میں کے بعد اپنے گہرے متعلیے کے بعد انسانی فطرت کی بنیاد پر فرد میں پیدا ہونے والے مہرکہ کے مراحل کو ونیس سو تریالیس ایسی میں یہ تھیوری آف ہیومن موٹیویشن کے مخالے میں پیش کیا ابراہم مازلو کے مطابق بتدریج فرد میں ادنا سطح سے اونچے سطح تک مہرکہ پیدا ہوتا ہے یعنی سب سے پہلے فرد اپنے نچلے ضرورت کی طرف راغب ہوتا ہے جو بتدریج ہوتے ہوئے آگلے یا اونچے سطح کی ضرورت کی طرف راغب ہوتا ہے ابراہم مازلو نے فرد میں پیدا ہونے والے مہرکہ کے مراحل کو پانچ اس طرح زمروں میں تخصیم کیا ہے جس کا آپ مشاہدہ کر رہے ہیں پہلے مرحلے میں طبعی ضرورتیں دوسرا ہے حفاظتی ضرورتیں تیسرا ہے سماجی ضرورتیں چہتہ ہے وخار و رتبے کی ضرورتیں اور پانچوں ہیں خودشناسی کی ضرورتیں اب ہم ہر ایک ضرورت کے بارے میں تفصیلی مشاہدہ تفصیلی اس کی خصوصیات کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے ابراہم مازلو کی زبان میں سب سے پہلے فرد اپنی طبعی یا فطری ضروریات کی تکمیل کی طرف راغی ہوتا ہے وہ کونسی ضرورتیں ہیں جنہیں اتنی حیمیت دی گئی ہیں وہ کونسی حاجتیں ہیں جنہیں ابراہم مازلو نے اپنے نظرے میں پہلا مقام دیا آئے وہ کونسی ضرورتیں ہیں جس کو فرد سب سے پہلے مکمل کرنا چاہتا ہے وہ تمام ضرورتیں جو انسانی زندگی کی بقا کے لئے بے حد ضروری ہوتے ہوں جن کی ادم تکمیل کی صورت میں ہماری زندگی ناممکن ہوتا ان بنیادی ضروریات کو ہماری طبعی ضرورتیں یا فطری ضرورتیں کرتے ہیں جیسے ہوا پانی غزہ ٹپڑا مکان نیند چین آرام وغیرہ کیا بھلا بتائیے آپ ان ضرورتوں کی ادم تکمیل کی صورت میں کوئی فرد زندہ رہ سکتا ہے تو جواب مل جائے گا نہیں بلکہ اسی لئے سب سے پہلے فرد ان بنیادی ضروریات یا حاجتوں کی تکمیل کی طرف پہلے راغب ہوتا ہے ہم اپنے خرب و جوار کے علاقے میں اطراف و اکناف کے علاقوں میں ان ضرورتوں کی تکمیل کرتے ہوئے مختلف لوگوں کی جدہ جہت و مشقوں کا نظارہ بھی دیکھتے ہیں کسی نے ملازمت اقتیار کرتا ہے کسی نے کاروبار اقتیار کرتا ہے کسی نے محنت مزدوری کرتا ہے کسی نے اور طریقے سے ان ضرورتوں کی تکمیل کی جدہ جہت میں راغب ہوتا ہے تو یہ وہی بنیادی ضروریاتیں ہیں جسے ابراہم مازلو نے سب سے پہلے درجے میں رکھا ہے یہ سب سے پہلے فرد ان ضرورتوں کی تکمیل کی طرف راغب ہوتا ہے یہ ہماری بنیادی ضرورتیں ہیں ان کی تکمیل کے بغیر ہماری زندگی کا وجود نامکمل بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے تو ان ضروریات کی خصوصیت یہ ہے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو برابر یہ ضرورتیں پھر دوبارہ لاحق ہوتی ہیں وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بار بار ان ضرورتوں کی لاحق ہوتی ہے ایک مرتبہ ان حاجتوں کی یا ضرورتوں کی تکمیل کے بعد پھر کبھی ضرورت محسوس نہیں بلکہ ہر وقت ان حاجتوں کی تا دم حیات تک ان ضرورتوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جب یہ ہماری بنیادی ضرورتیں یا فطری ضرورتیں مکمل طور پر یا خابل لحاظ حد تک مکمل ہوتی ہوں تب فرد اپنی دوسری ضرورت کی طرف راغیب ہوتا ہے جسے ابراہم مازلو نے حفاظتی ضروریات کہا حفاظتی ضرورتیں سے مراد ان ضرورتوں میں فرض اپنی زندگی اور اپنے افراد خاندان کی زندگی کے تحفظ کے لیے وہ تمام ضروری اقدامات کی طرف راغب ہوتا ہے وہ کونسی ضرورتیں ہیں جو ہماری زندگی کا تحفظ کرتی ہیں تو دیکھئے وہ تمام ضرورتیں جس کا آپ اور ہم روز مرہ زندگی میں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں وہ تمام ضرورتیں ہیں بیماریاں سے محفوظ رہنا سماجی ادم تحفظ سے محفوظ رہنا آگ کی حفاظت سے حفاظت کرنا اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مستقبل کے زندگی کو بہتر بنانے کے لیے معاشی تحفظ کا انتظام کرنا جیسے کہ مستقبل کے آمدنی کے ذرائعوں کو ڈھونڈنا اپنے فاضل رخمات کو محفوظ رکھنا زندگی کا بیمار کروانا مستقل ملازمت کی زمانت حاصل کرنا یا مستقل آمدنی کے ذرائعوں کو ڈھونڈنا یہ تمام ایسے معاشی حفاظتی ذرائع ہیں جن کے طرف شخص اپنی زندگی اور اپنے افراد قاندان کی زندگی کے تحفظ کے لیے ان اقدامات کی طرف راغب ہوتا ہے کیا کوئی فرد صرف اپنی فطری ضرورتوں کی تکمیل کے بعد خاموش بیٹے گا؟ نہیں اس کی اپنی زندگی کی بخا کے لیے یا اپنے مستقبل کی نصروں کی بہتری کے لیے اپنے آنے والی زندگی میں فریشانیاں کو دور کرنے کے لیے ان مالی ذرائعوں کے ساتھ ساتھ ان اپنے مستقبل کے زندگی کو تحفظ بھی فرام کرنے کی طرف راغب ہوتا ہے ہم بسا آخات کئی ایسے افراد کو دیکھتے ہیں اپنے فاضل رخمات کو کسی کمپنی میں مشغول کرتے ہیں کیا کچھ جائدات کی شکل میں رکھتے ہیں یا پھر کسی اور شکل میں مستقل آمدانی کے ذرائع میں مشغول کرتے ہیں یہ وہی ضرورتیں ہیں جو ہماری زندگی کو تحفظ فرام کرتی ہیں جب یہ ہماری حاجت یا دوسرے درجے کی ضرورت جب مکمل ہوتی ہو یا قابل لحاظ تک تسکین پاتی ہو تو فرد اپنی تیسری ضرورت کے طرف راغب ہوتا ہے جسے ابراہم ماسلو نے سماجی ضرورتوں کا نام دیا ہے یہاں پر ارستو کا وہ خوال صادق آتا ہے کہ انسان ایک سماجی حیوان ہے یعنی انسان بغیر سماج کے اپنے آپ میں اکیلے پن میں زندگی نہیں گزار سکتا اسی اعتبار سے ان اپنے آپ کو سماج سے منسلک کرنے کے لیے اپنے رشتہ داروں سے افراد خاندان سے پڑے عصیوں کے ساتھ اور سماج کے ساتھ خوشگوار تعلقات پیدا کرتے ہوئے دوستانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے اپنے تعلقات کو مستہم کم کرنے کی کوشش کرتا ہے اسی مقصد کے تحت سماج میں پائے جانے والے کچھ تنظیمیں چاہے رسمی تنظیم یا غیر رسمی تنظیم کوئی سوسائیٹی کوئی قلب کوئی ادارے سے اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے جس کے سبب فرد میں کوئی سماج میں شناخت برخرار تھی ہے یعنی اس کی سماجی ضرورت یہ چاہتا ہے یہ تیسرے محلل میں فرد چاہتا ہے سماج کا ایک بہتر شہری بنے سماج کے کام آئے سماج میں اس کی شناخت برخرار رکھی جائے تو اسی مقصد کے تحت ان سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرتا ہے یہاں پر ایک بات خابل غور یہ ہے اگر اس میدان میں اس کو تشفیح حاصل ہوتی ہے تو مزید ترخی کرتا جائے گا اگر یہاں پر اس کو ادم تعاون ملتا جائے یا سماج سے اس کو کوئی دوستانہ تعلقات نہ مل پائے تو ایسی صورت میں جس تنظیم سے ان تعلق رکھتا ہے یا جس سوسائیٹی سے ان تعلق رکھتا ہے یا جس سماج میں ان رہتا اور بستا ہے اس سے ادم تعاون کا رویہ اقتیار کرتے بھی جاریحانہ رویہ بھی اقتیار کر سکتا ہے تو یہ سماجی ضرورت انسان کی کارکردگی یا شخصیت کو نکھارنے میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے ابراہم مازلو نے اسے تیسرے مرحلے پر رکھا ہے یہ ہماری سماجی ضرورت کے اعتبار سے شہر فرد اپنے آپ کو سماس سے جوننے کی کوشش کرتا ہے جب یہ ہماری ضرورتیں مکمل طور پر یا پھر خابل لحاظ حد تک تسکین پاتی ہیں تو تب فرد اپنی چہتی ضرورت کی طرف راغب ہوتا ہے جسے تعظیمی ضرورتیں وخار یا رتبے کی ضرورتیں کہتے ہیں جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھیں سماجی ضروریات میں فرد اپنے آپ کو سماس سے منسلک کرنا چاہتا ہے جب وہاں پر اس کے خیالات کو تقویت ملتی ہے یا اس کے خیالات میں استحقام پیدا ہوتا ہے سماج سے بالکل مصبت ردعمل حاصل ہوتا ہے تو اس کی صلاحیتوں میں مزید تقویت پہنچتے ہوئے اس میں یہ چہتے درجے کی ضرورت کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے اس میں اس محلے پر چاہتا ہے سماج اسے عزت کی نگاہ سے دیکھیں سماج سے احترام حاصل ہو وخار وہ ردبے میں اضافہ ہو اس کی اس تازمی یا وخار کی خصوصیت کے اعتبار سے اس کو مزید دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک ذاتی احترام ہے دوسرا دوسروں کی جانب سے حاصل ہونے وارا قدر احترام تو پہلے خصم میں یعنی ذاتی احترام میں فرد اپنا خود کا تجزیہ سماج کے دگر افراد سے کرنے لگے گا اور دگر افراد کے مخابلے میں اپنے آپ کو بہتر تصور کرنے لگا گا اس محرے لے پر شخص میں یا فرد میں مسابقت کا جذبہ پیدا ہوگا ثابت خدمی پیدا ہوگی خود مختاری پیدا ہوگی استحکام پیدا ہوگا دوسروں پر انحصار کرنے کے بجائے خود فیصلہ سازی کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی اور دوسری جو قسم ہے جو سماج کی طرف سے آنے والی خدر و منزلت تو یہ چاہتا ہے کہ سماج اسے عزت کی نگاہ سے دیکھیں سماج میں اس کے رتبہ اور مرتبہ میں اضافہ ہو یہ سماج کی توجہ کا تعلیب ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے آہمیت دیں تعریف کریں سماج کے اچھے اور برے کاموں میں اس کو مدد کریں تو یہ چہتے محرے لے میں فرد اپنے آپ کو بہت زیادہ اونچے درجے پر محسوس کرتے ہوئے اپنے عزت اپنے احترام اپنے وخار میں اضافہ کرنا چاہتا ہے جب یہ چہتی درجے کی ضرورت مکمل ہوتی ہے تب فرد اپنی پانچویں ضرورت کی طرف راغب ہوتا ہے جس سے خودشن ناسی کی ضرورت کہتے ہیں اس پانچویں محرے لے میں فرد کسی نہ کسی بڑے سے بڑے چیلنج یا کوئی نہ کوئی بڑے سے بڑے کام کو خبول کرتا ہے اور کوئی بڑا کام کرنا یا کسی بڑے کام کے انجام دینے کی خواہش مکمل ہوتی ہے تو اس محرے لے میں فرد چاہتا ہے کہ کوئی کارنامہ انجام دیں اس کی اس جدت کی اس خواہش کی بنا پر اس کے کارنامہ کی وجہ سے سماج کو بہت زیادہ فائدہ پہنچتا ہے اس محرے میں بعض اوقات کوئی کھلاری ایک بہتر کھلاری بننا چاہتا ہے ایک معلم بہتی فرض سے ناس معلم بننا چاہتا ہے ایک طالب علم بہتی مثالی طالب علم بننا چاہتا ہے ایک گلوکار آلامیار کا گلوکار بننا چاہتا ہے اس لحاظ سے ہر شخص اپنے اپنے میدان میں اونچے درجے کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے تو یہ پانچ مراحل کو ابرام حرد مازلو نے اپنی تحقیق کی بنیاد پر انسانی فطرت کی بنیاد پر برتے ہوئے ضرورت کی اعتبار سے محرے کا پیدا ہونے کے پانچ مراحل کو پیش کیے ہیں ان پانچ مراحل کی اہم خاص باتوں پر ایک مرتبہ ہم نظر ڈالتے ہیں تو یہ جو پانچ جو مسلس کی شکل میں پانچ مختلف مراحل کا آپ جو مشاہدہ کر رہے ہیں اس میں پہلے اور دوسرے دو ضرورتوں کو یعنی طبع ضرورتیں اور حفاظتی ضرورتوں کو نچلے سطح کی ضرورتیں خرار دیا ہے اس کو چھوڑ کر تیسری یعنی سماجی ضرورت تعظیمی یعنی وخار کی ضرورت اور خوش انناسی کی ضرورت کو اونچے درجے کی ضرورتیں خرار دیا ہے یعنی فرد سب سے فرد کی یعنی اپنی زندگی کی بخار کے لیے ضروری ہے کہ اونسے اپنے دو بنیادی ضرورتیں کی تکمیل کر پائے اس کے بعد اپنی زندگی کی بہتری کے لیے مزید ترقی کرنے کے لیے باقی تین حاجتوں یا تین ضرورتوں کی طرف راغب ہوتا ہے تو ابراہم حیر الماظلو کے مطابق فرد میں وقت واحد میں تمام حاجتیں ایک ہی وقت میں لاحق نہیں ہوتے ایک ہی وقت میں پیدا نہیں ہوتے بلکہ بتدریج مرحلہ وار حاجتیں یا ضرورتیں پیدا ہوتی ہیں انہی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے فرد میں محرکہ پیدا ہوتا ہے گویا ماظلو نے ایک اہم نشاندہی بھی کی ہے کہ فرد کی عدم تسکین کی صورت میں فرد ان چیزوں کی چانی پراغب ہوتا ہے جیسے کہ غزہ کی عدم فرہامی کی صورت میں یا کسی اور چیز کی عدم فرہامی کی صورت میں فرد اس حاجت کی طرف راغب ہوگا جب اس حاجت کی تکمیل ہوتی ہے تو اپنے دوسرے حاجت کی طرف راغب ہوگا تو ابراہم ماظلو نے ایک اور اچھی بات یہ اس میں پیدا فرمائی ہے کہ محرکہ بتدریج بڑھتے ہوئے یعنی سعودی ترتیب میں پیدا ہوتا ہے یعنی فرد سب سے پہلے اپنی نچلے ضرورت کی تکمیل کی طرف راغب ہوگا جب نچلے سطح کی ضرورت مکمل ہوتی ہے تو تب دوسری ضرورت کی طرف راغب ہوگا جب باقی تمام ضرورتیں تکمیل ہوتی ہیں تو بتدریج اپنی آخری محرلے خوششناسی کی طرف راغب ہوتا ہے تو ابراہم ماظلو نے ان پانچ مراحل کے محرکہ پیدا ہونے کے پانچ مراحل کو پیش کیا ہے یہ ابراہم ماظلو کا نظریہ تھا اسی محرکہ سے جڑا ہوا اور ایک ماہر فریڈرک ہزبس کا نظریہ آپ کے روبرو ہے یہ آپ جو تصفیر دیکھ رہے ہیں فریڈرک ہزبس کی تصویر ہے جنہوں نے امریکہ کے پیٹس بر کے علاقے میں کافی تقریب دو سو سے زائد انجینئر اور محاسبین پر ایک آکانٹینٹ پر کافی مشاہدہ کر کے کافی غور خوض کرنے کے بعد یا متعلیہ کے بعد محرکہ پیدا ہونے کے دو عامل کا نظریہ پیش کیا ہے ہزبس کے ساتھ ان کے دگر ساتھی برناٹ موزنر اور باربرا سنڈرمین نے ان کا کافی ساتھیا ہے یہ تین ماہرین انتظامیہ نے کافی تحقیق کے بعد کافی متعلیہ کے بعد محرکہ پیدا ہونے کے اور حوصلہ شگنی کرنے والے دو الہیدہ الہیدہ عامل کی نشاندہی کی ہے ہزبس نے اس نظریہ کو اپنی کتاب دا موٹیویشن ٹو ورک میں اپنا نظریہ پیش کیا ہے ہزبس کا مقصد تھا یہ معلوم کرنا تھا کہ افراد کیا چاہتے ہیں اور وہ کس طرح راغب ہوتے ہیں تو ان دو مخاصد کے تحت ہزبس نے مزید اپنے تحقیق کے دوران جن ملازمین سے رابطہ پیدا کیا ہے یا جن ملازمین سے انٹریو کے ذریعے یا جن ملازمین کے متعلیہ کے ذریعے یہ جوابات حاصل کیا ہے یا ان سے ایسے ایسے طرح کے سوالات کی ہیں جو ان کی ملازم سے تعلق رکھتے ہیں تو ان سے سوالات کیے گئے کہ آپ کو اپنی صابقہ ملازمت یا موجودہ ملازمت کے دوران وہ کونسے حالات ہیں جس سے کہ آپ کو آپ کو ملازمت میں almost کے سبب آپ کو ملازمت میں ادم تشفی پیدا ہوتی ہے ان کے جوابات میں ان سوالات کے مخابلے میں حاصل ہونے والے جوابات کی روشنی میں پتہ چلا کے اگر جوابات اچھے تاثرات دیتے ہیں یا حالات بہتر ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں ملازمین میں مہرکہ پیدا ہوتا ہے جس سے مہرکی اناثر کا نام دیا گیا ہے اگر ملازمت کے دوان یا ناقص حالات یا برے حالات یا برے احساسات پائے جاتے ہوں تو ایسی صورت میں ملازمین کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے یا ان میں مہرکہ پیدا نہیں ہوتا ہے تو ایسے حالات کو حرزبک نے غیر مہرکی آوامل کا نام دیا ہے حرزبک نے اپنے کافی طویل تحقیق کی بنیاد پر مہرکہ پیدا ہونے والے اور مہرکہ پیدا نہ ہونے والے ہر دو آملین کی ایک علایدہ علایدہ فہرس تیار کی ہے جس کا آپ مشاہدہ کر رہے ہیں ان تمام آملین کو حرزبک نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے اس نظریہ کی اسی صفت کی بنیاد پر اس کو ٹو فیکٹر تھری یا دو آمل کا نظریہ بھی کہتے ہیں سب سے پہلے ہم نظر ڈالتے ہیں پہلا یا مہرکی آوامل کے اوپر سب سے پہلا مہرک ہے کارنامہ دوسرا مسلمہ حیثیت تیسرا ارتخواہ چہتا کام پانچوہ ذاتی ترخی کے امکانات اور چھٹا ہے ذمہ داری یہ چھے آوامل کسی شخص کی مہرکہ پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں انہی چھے آوامل کے سبب فرد میں یا ملازمین میں مہرکہ پیدا ہوتا ہے اسی لئے انہیں مہرکی آوامل خرار دیا گیا ہے اور باقی دو غیر مہرکی آنار ہیں ناصر ہیں جن کی تعداد دس ہے انہیں غیر مہرکی آوامل یا ڈس سیٹس فیر فیکٹر بھی کرتے ہیں وہ ہیں کمپنی کی پولیسی اور انتظامیہ ٹکنیکی نگران کاری نگران کار کے ساتھ تعلقات اپنے بزرگ ساتھیوں کے ساتھ تعلقات ماتحتین کے ساتھ تعلقات تنخواہیں ملازمت کی زمانت شخصی زندگی کام کے آخات اور رتبہ اور حدہ یہ دس ایسے آوامل ہیں جو شرائط کار سے تعلق رکھتے ہیں یہ دس آوامل کے سبب ملازمین میں کسی خصم کا شوق جذبہ یا مہرکہ پیدا نہیں ہوتا ان دس آوامل کے سبب مہرکہ تو پیدا نہیں ہوتا البتہ ملازمین میں کام دلچسپی برخرا رکھنے میں مدد دیتے ہیں اسی لیے ان دس آوامل کو حزبگ نے حیجن فیکٹر یا حفظان سہت کے عاملین قرار دیا گیا ہے لفظ حیجن کو یہاں پر اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ یہ لفظ حیجن طب کے میدان سے تعلق رکھتا ہے طب کے میدان میں اس استلحہ کو سہت کا جنوکہ تو موخف کے برقرار رکھنے کے استعمال کرتے ہیں طب کے میدان میں یہ مزید سہت کی خرابی سے محفوظ رکھتا ہے یا سہت میں بہتری پیدا تو نہیں کرتا البتہ مزید خرابی سے رکھتا ہے اسی خصوصیت کے اعتبار سے اس استلحہ کو یہاں پر استعمال بھی کیا گیا کوئی یہ دس اناثر کے سبب ملازمین میں کام کرنے میں یا اپنی پیداوار کی مقدار کو برقرار رکھنے میں یہ شرائط کار انہیں بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں گو کہ یہ دس اناثر کسی خصم کا محرکہ پیدا نہیں کرتے لیکن اپنی پیداوار کو برقرار رکھنے میں کافی مدد کرتے ہیں اس کی انہی صفت کی بنیاد پر انہیں منٹیننس فیکٹر یا انہیں نگرانی کے اناثر یا حفظہ نے سہت کے عامل بھی خرار دیا ہے یا اسے برقراری کے عامل بھی کہتے ہیں تو حزبکس نے مہرکہ پیدا ہونے اور مہرکہ نا پیدا ہونے والے عامل کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے اسی لئے اسے دو عامل کا نظریہ بھی کہتے ہیں تو اس کے بعد ان دو ماہرین کے نظریہ سے یہ پتا چلتا ہے کہ کسی بھی کام میں یا کسی بھی علاقے میں آپ جو تصویر دیکھ رہے ہیں یہ حزبکس کی ہے حزبکس نے اپنے طویل مشاہدے میں اس بات کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ کون سے حالات ہیں جس کے سبب ملازمین کام کی طرف راغب ہوتے ہیں مقصد جاننا تھا کہ کس مقصد کے تحت ملازمین کو یا کس اعتبار سے ان میں کام میں دلچسپی پائدہ کی جا سکتی ہے انہی کے ملازمین میں سروے کے بعد یا کافی گہرے متعلق کے بعد یہ دو عامل کا نظریہ کو پیش کیا گیا ہے اب ہر دو ماہرین کے نظریات کے میں ہر چند مشابہتیں بھی ہیں چند اختلافات بھی ہیں جب اب آپ ان محرکہ کے نظریات میں پائے جانے والے مشابہتوں کے بارے میں اور اس نظریے میں پائے جانے والے ادم مشابہتوں کے بارے میں بھی غور کریں گے ہر دونوں نظریات میں بنیادی ضروریات مشترکہ پائے گئے ہیں مازلو نے انسانی فطرت کی بنیاد پر اپنا نظریہ پیش کیا ہے جبکہ ہزبکس نے عاملین کی بنیاد پر اپنا نظریہ پیش کیا ہے ہزبکس نے محرکہ پیدا ہونے والے عوامل کو یا محرکہ پیدا نہ کرنے والے عوامل کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے مازلو کے مطابق فطری طور پر ضرورتوں کی تشکین پانے کے لئے محرکہ پیدا ہوتا ہے جبکہ یہ عالی سطح کے لئے پائے جاتے ہیں ہزبکس اور ہزبکس کا نظریہ عام سطح پر خابل استعمال نہیں ہے اس کے برخلاف مازلو کا نظریہ نظریہ عام آلات حالات میں بھی خابل استعمال ہے مزید مطالعے کے لئے پرسنل مینجمنٹ بائی سی بی مموریا اور یس وی گینکر اور آرگنائزیشنل بیہیوئر بائی یم گنگدر راو وی ایس پی راو اور پی ایس نہ رہنا آپ کی رائے سے ہمیں واقع کروائیے اگلے پروگرام تک اجازت چاہتا ہوں آدھا موسیقی